موسیقی اردو اقبارات کا آغاز کب کیسے اور کیوں کروا ہے سوال سے مورخین کے درمیان شدت کے اختلافات موجود ہیں مگر کچھ مورخین اس سے یک سر اختلافات کرتے ہوئے اکبر آباد سے جاری ہونے والے روزنم آگرہ اقبار کو پہلا اقبار گردان دے ہیں جبکہ انہی مورخین کے خیال کے مطابق بام جہان کو بھی پہلا اقبار کہا جا سکتا ہے لیکن سوال سے کوئی دورہ نہیں کہ اردو روزناموں کا آغاز انیسوی صدی میں ہو چکا تھا اور پھر جب انیس سو ستالیس میں ہندوستان کے تقریم وی اور مسلمانوں کا لہدہ وطن پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر نہ مدار ہوا تو اس وقت تا چاسو پندہ روزنامیں ہفتوزے اور ماہنامیں نکل دیتے جن میں سے صرف ستر پاکستان کے حصے میں ہے مجھنے کے برابر تھی مگر اس کی باوجود دن دوگنی داد دوگنی ترقی ہوئی اور اقبار اور رسائل کی دارات ہزاروں کو پہنچ گئی روزنامہ پیسہ روزنامہ پنجاب روزنامہ زمیندار روزنامہ جنگ سمیت متعدد اقبارات کو ایک خصوصی شورت تھا جنے اس کے بعد ملک اندر اقبارات میک دین محنو مو خلط رجو کی اکتفان بات پر ہوا اور وہ خصوصی مقبولیت حاصل کرنے لئے مگر جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اقباری سنت روبزوال کا شکار ہونے لگی اداروں عامل صحافیوں کو بیردگار کر کے گھروں پر بیٹھیں پر مضبور کر دیا بعض ادارے یا تو مکمل طور پر بند ہو گئے جبکہ بعض ادارے اب بھی خائم ہیں لیکن وہاں ملازمین کے تنخواہوں کی کٹوٹی کٹا رہی ہے جبکہ بیشتر ادارے حکومتی سپورٹ نہ ہونے کے سبب مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں جس کے باعث وہ سرمائدار وہ سرمائکار جو پہلے اقباری سنت کی طرف آتے تھے انہوں نے سرمائکاری کرنے سے گریس کرنا شروع کر دیا مگر ایسے بلشتہ دنوں اچانک ایک نیجی کمپنی نے اقبال کی آواز اقبال کی سوچ اقبال کی فرق کی نام سے ملتان سے دوز نامہ نجائے اقبال جاری کرنے کا اعلان کر دیا اور اقبار کو پیشاوران انداز سے چلانے کے لئے باقیدہ طور پر ایک نامور صحفی قاضی محمد سمی کے انتخاب کیا میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی ساتھی کرنے میں چھبیر بھٹی کے ساتھ اس پل اشوک دور میں شروع ہونے والے نئے روزنامے کیڈیٹر کے دعوت پر روزنامہ نجائے اقبال کے دفتر کے باہر روزنامہ نجائے اقبال جو کہ ملتان میں حضرت بہودین جتریہ ملتانی یونیورسٹی کے عقب میں واقع ہے یہ پیٹس کنال پر محیط ہے جہاں نہ صرف اقبال کے اجراء کے لئے دیرہ زیب دفاتر بنائے گئے ہیں بلکہ وہاں کام کرنے والے صحفیوں ذہنی اصدگی فرام کرنے کے لئے باقیدہ طور پر ایک اسپورٹس کمپلیکس بھی تامن کیا جا رہا ہے جہاں کرکٹ پچھ، دینیز، ڈانڈ، انڈور گوئیم کی سولیات تحاصل ہوں گئے ملازمین کو کھانے اور چائے کی سولیات مہیا کرنے کے لئے بلڈنگ کے اندر باقیدہ طور پر دو کچن بنائے گئے ہیں اور جہاں کک کا تقرر بھی ہو چکا ہے جبکہ ملک کے دوسرے شہر سے آنے والے نمائنوں اور اقبال کے ملازمین کے لئے باقیدہ طور پر آرام داخل کمرے بھی بنائے گئے ہیں جو کہ چاہت اقبال انڈیسٹری میں پہلی بار دیکھنے میں آئے ہیں اس حوال سے مظافر پاکستانی اقبال کے ڈیٹر قاضی محمد سمیر سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان سے ایک خصوصی انترویو بھی کیا موسیقی موسیقی میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے اندر اور ملتان میں اس وقت میں ندائے اقبال روززمہ ندائے اقبال کے دفتر میں موجود ہوں یہ دفتر ہے اس اقبال کے ڈیٹر جو کہ باقیدہ طور پر ایک میکزین بلا رہے ہیں قاضی سمیر صاحب دن کا پہلے بھی ہم مسافر پاکستانی میں انٹرویو کر رکھے ہیں کراچی کے اندر ان کا اور اب بات ہوگی قاضی سمیر صاحب سے کہ ہم نے آج تک نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں کہیں کوئی ایسا اقبال ہو جہاں اسطاف کو جہاں کھانے پینے کی سہولیات ہوں انہیں شادی بیاہ میں جو ہے باقیدہ طور پر گارڈن دیا جائے اس کے علاوے اسپورٹس کمپلیکس کرکٹ پیٹ ٹینس کورٹ تو اس حوالے سے یہ پاکستان کا واحد اقبال ہے جہاں اس حد تک سہولیات دی جاری ہے تو قاضی سمیر صاحب کے حال چلتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ندائے اقبال کیا ہے تو دنما ندائے اقبال اپنے نام رکھا ہے اور یہ نام بالا کیوں رکھا گیا اور کیا کیا آپ سہولیات کرسلیٹری دی رہے ہیں اقبال کا جرہ آپ کب سے کر رہے ہیں بلکل اچھا ندائے اقبال اقبال کی آواز اس کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہے ہم دوستوں کا ایک گروپ ہے اور ہم کئی دنوں سے بلکل کئی عرصے سے یہ تذدیہ کر رہے تھے کہ ہمارا ورکنگ جنرلیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بے حال ہوتا جا رہا ہے بدحال تو میں نہیں کہوں گا بے حال ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے کہ کیا چیزیں کار فرما ہیں جب ندائے اقبال کا سوچ یعنی ہمیں ایک سوچ لے کر چلیں گے کہ جو سماجی ایشوز ہیں معاشرے کے خاص طور پر پسماندہ کتے کے یہی وجہ ہے کہ ہم نے ملتان کو ہیڈ آفیس بنایا ہے تو یہاں سے ہم ندائے اقبال کو شروع کر رہے ہیں اور آنے والی وقتوں میں پھر کراچی اور لاہور اور اسلام آباد سے لیکن وہاں بھی ہم بڑے شہروں میں بھی اگر ہم جائیں گے تو جو بڑے شہروں کے ساتھ جو مضافاتی علاقے ہیں شہر ہے جو پسماندہ ہے انہی کو ہم زیادہ اڈریس کریں گے یعنی ہم جو ایک بھیڑ چال ہے ہمارے قومی اخبارات کی یہ قومی سطح کا اخبار ضرور ہوگا لیکن اس قومی سطح کے اخبارات کی جو بھیڑ چال ہے اس کا حصہ نہیں بنے گا یہ جو لوگوں کے مسائل لوگوں کی جنرل مسائل ہیں ان کو جاغر کرے گا اور ایوانوں کے درمیان اور عوام کے درمیان یہ پرکا کردارہ نہ کرے گا دوسری چیز جو آپ نے اپنا بتایا یہ اصل میں در اصل پروجیکٹ ہے کیر پبلشیرز پرائیوٹ لیمیٹڈ کا یہ کمپنی ہے جس کمپنی نے مجھے ایڈیٹر اپوائنٹ کیا ہے اور کچھ وقت کے لیے لائے کمپنی ہے تو مجھے پبلشیرز بھی اپوائنٹ کیا ہے تو ممتاز سماجی شخصیت ہے اور سنتکار بھی ہیں چودری برویزی بالسا یہ ان کی کمپنی ہے اور یہ ایک گروپ آف کمپنیز ہیں ان کے اور بھی مختلف کمپنیز ہیں دیگر ان کے جو معاملات ہیں لیکن یہ پیورلی ایک پبلشیرز ہے جو آنے والے وقتوں میں یہ کمپنی نہ صرف اخبارات یعنی میڈیا ہوسز کا کام کریں بلکہ یہ کتابیں بھی شائع کریں گی اور ہم اس کے ساتھ ایک میکزین بھی لا رہے ہیں کیل ٹوڈے کے نام سے جو پیورلی کارپوریٹ سیکٹر کا اردو اور انگریزی میں ایک مکمل میکزین ہوگا اور ایک میاری میکزین ہوگا جو تقریباً پچاس سے پاؤنس افوں کا ایک را رہے ہیں جہاں تک آپ نے آفیس دیکھا پھر وقت جب تک ہمارا کام محدود ہے تو ہم اس بلڈنگ میں ہیں اگر جیسے اسے کام بڑھتا جائے گا ہم اس کو کام بڑھاتے جائیں گے لیکن باہر آپ نے دیکھا کہ پارک بھی بن رہا ہے برابر میں آپ نے دیکھا پچ بن رہی ہے ٹینس کورٹ بنا رہے ہیں جیم بنا رہے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے کہ جو ہم نسابی سرگرمی ہوتی ہے جیسے سکولوں میں کالیجوں میں ہوتی تھی ایسی ہم اسٹاف کے لیے یہاں بھی رکھیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سماجی جو اس وقت جو بحول بن گیا ہے وہ ہمیں نفسیاتی طور پر بہت زیادہ کبزور کر رہا ہے تو لہٰذا ہم جو ہے وہ بسپت پہلو کی سرگرمیاں ہیں اس کو جاگر کرنا چاہت تاکہ یہ شہزو فینہ اور یہ وہ جو ٹینشن اور اسٹریس وغیرہ جو لوگوں کو ہے ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تاکہ تقریباً دل جو ہی کے ساتھ اور یک جو ہی کے ساتھ کیوں جو ہے کام کر سکے تو اسی طرح یہاں آپ دیکھیں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ فانکشن بھی ہوں گے پوزیٹی فانکشن ہوں گے ڈسٹک کی سطح بھی بھی ہوں گے آپ کوشش کریں کہ صبح کی سطح پر فیسٹویل وغیرہ کریں فیملی فیسٹویل کریں جیسے اب یہ عام کا سیزن ہوں گے تو سکتا ہم مینگو فیسٹویل بھی کریں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر پیچھے ہمارے عقب بے جو ہے وہ بہاودین زکر یونیورسٹی ہے بڑی آپ نے پتہ ہے ملطان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے ہم ان کے ساتھ بھی کوشش کریں گے کوئی اس طرح کی پروگرام شروع کریں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر میرا ارادہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک ایسا ماس میڈیا کے حوالے سے ایک ایسا انسیٹیوٹ کو تاریخ کرو ہوں جو جو ہمار طلبہ ماسک اپنیویشن سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو ان کا پریکٹیکل جنرلزم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو ہم یہ چاہ رہیں کہ چھوٹے دو ٹرم کے میں ڈیپلومہ مطاریف کروانے کی کوشش کروں گا اگر بہاودین زکر یونیورسٹی ہمارے ساتھ چلتی ہے تو وہ پرناہ جو بھی یونیورسٹی کو ہم پرپوزل بھیجیں گے تو اس میں ہم ڈیپلومہ کو کروائیں گے تاکہ وہ پریکٹیکل جنرلزم میں آتے ہیں جیسے ڈاکٹر جب بنتا ہے تو وہ ہاؤس جاب کرتا ہے انجیئرنگ جب کرتا ہے تو وہ پاکستان انجیئرنگ کونسل کے پاس جاتا ہے تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جنرلزم جو مستقبل کے ہمارے جنرلزم ہیں ان کی ہم اخلاقی تربیت بھی کر سکے اور ان کی جو پیشہ والانہ تربیت بھی ہم کر سکے تو یہ ایک پروجیکٹ ہے یہ اس کو ایک محض ہم اخبار کے تناظر میں لے سکتے ہیں یہ ایک سوچ ہے جس کو ہم لے کر چل لیں اور سوچ کے تحت ہم نے بہت کچھ کرنا ہے جس میں اخبار بھی ہیں اور ہو سکت آنے والے وقتوں میں ٹی وی چینل بھی ہو لیکن پھر وقت ہم یہ چاہ رہے کہ اخبار کو ایک نئے انداز سے متعارف کروائے جائے نئے دور میں جب آپ بقول آپ کے کیونکہ آپ کا بڑا گہرا ترزی ہے کہ اخبارات تباہی کی طرح پر کھڑے تو اس محول میں اخبار لانا ایک بہت بڑا رسک ہے تو ہم تو رسک سمجھتے لائی نہیں رہے ہم تو اخبار کو ایک نئے انداز سے متعارف کروانے کی کوشش کر رہے کہ اخبار کو جدید تقاضوں سے اہمان کر کے جو ہے متع اخبارات ہوں گے تو ہمارے جنرلسٹ ہوں گے وہ بے روزگار نہیں ہوں گے انکہ روزگار ملے گا تو ہم چاہ رہے کہ لوگوں کی اخبارات اس انداز سے متعارف کروائے جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حسنہ افضائی ہو اور وہ اس پیلڈ میں دوبارہ آئے سکے پر سب ایک چیز دیکھ میں آئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے چینلس آئے بڑے 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 دعوے کی لیکن یا تو چینل بہت گئے ہیں یا ہمارا دل ہو گئے ہیں تو آپ جو پروڈیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ نے جو فیسلیٹیز ورکرز کے لیے رکھی یہ بھی آپ پہ انتہائی یعنی کہ بہت بڑی فیسلیٹیز دے رہے ہیں تو کیا آپ برکارا رکھ پائیں گے اس دور میں دیکھیں اپنا مفتار بھائی معاملہ یہ ہے کہ ہم سلو سٹیڈی کے ساتھ چلی اس لیے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ابھی آفیس سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے ہم آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارے جو معاملات بڑھتے جائیں گے ہم اپنے پاؤں پھیلاتے جائیں گے ہم وقت سے پہلے اپنے پاؤں کو نہیں پھیلائیں گے تاکہ جو ہے بعد میں ہم سکردنا شروع ہوں تو بہت بہت سے لوگ بے روزدار ہو جائیں ہم محدود پیمانے پر شروع کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر جانا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم جو ہمارے استطاعت ہیں اس کے مطابق ہم چلیں گے اور سلو سٹیڈی کے ساتھ چلیں گے اور جو ہم دے سکتے ہیں وہ دیں گے جو نہیں دے سکتے ہیں اس کا بربلا اظہار بھی کریں گے کہ یہ چیز ہم نہیں دے سکتے ہیں سیلوری زیادہ یا کم ہو سکتی ہے لیکن جو بھی تے ہوگی وہ دی جائے گی قضب ایک بات اور یہ ہے کہ لنوبی پنجاب خجبہ اس کو بڑا نگلیت کیا گیا مسلم دی گھو یا پیپس پارٹی تیلیک انصاف تنکوا دے کے کہ شوبہ سرائیستان ہم بنا کر دیں گے تو بالاخر اب تک یہ دھوکہ دہیل کیوں کر رہے ہیں اور آپ شوبہ سرائیستان کے حوارے سے آپ کے عباد کی کیا رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ شوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے دیکھیں اس کی دو وجہ ہیں اس میں ایک بڑا اپنے پولیٹیکل سوال بھی کر دیا اور ایک فلوسیفی بھی اس میں شامل ہے جہاں تک ہم جدید دنیا کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے یونٹس جن ملکوں میں ہوتے ہیں وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں یونٹس بڑے ہوتے ہیں وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور جہاں تک سرائی کی و سیب کا تعلق ہے یعنی اس کتے کا تعلق ہے یہ ہمیشہ سے پس ماندار ہے اور جہاں تک اس کتے کو صبح کا درجہ دینے کا معاملہ ہے اس میں بھی اگر ہم تاریخ میں جائیں تو اس میں ہمیں کسی اسیمبلی کی یا کسی بھی کانون ساجی کی بھی ضرورت نہ پڑی میں آپ کے ساتھ ایک تاریخ شیئر کر رہا ہوں جب ون یونٹ بنایا گیا تو ریاست بھاولپور کو زم کیا گیا ون یونٹ میں ٹھیک ہے رسوک صبح پنجاب بھی تھا اور ریاست بھاولپور بھی تھا الگ تھا وہ ریاست بھاولپور ایک یونٹ تھا ریاست کے طور پہ ایک اسٹریٹ کے طور پہ تب جب ون یونٹ بنایا گیا چمل میں تو ان کو زم کر لیا گیا اور ایک آرڈر کے تحت یعنی اس کے لئے کوئی کانون ساجی نہیں کی ایک 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 نیت اور ہیں آپ نے تمام صوبوں کو پاکستان کے اور ریاستوں کو زم کر لیا گیا ون یونٹ میں دوسرا یونٹ ہمارا مشرقła پاکستان تھا جو آج بنگلہ دےش ہے جب ون یونٹ ختم ہوا یعنی ایک 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 نیت آرڈر کے تحت تحت آپ نے تمام صوبوں کو ضم کیا اور ایک ایجاکٹیو آرڈر کے تحت تمام صوبوں کو الگ دوبارہ ازادانہ ایسے دیتی تو آٹومیٹک جنوبی پنجاب کا جو ریاست تھی باہولپور وہ تو الگ ہو جانی چاہیے تھی نا وہ ایک الگ یونٹ بن جانا چاہیے تھا یہ کچھ بھی نہ کریں اس ایجاکٹیو آرڈر کے روح سے ریاست باہولپور کی جو چونون کے وقت یعنی ون یونٹ کے وقت جو جو پوزیشن تھی اس پوزیشن پر اس کو بھال کر دے تو یہ ملتان اور یہ ملاکی آباد میں ایک بہترین اور مکمل ہے اور ایک آزاد صبح بن سکتا ہے تو لہذا یہاں پر جنوبی پنجاب صبح کے حوالے سے صرف سیاست ہوتی ہے اور یہ آپ الیکشن کی دنوں میں زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ سندھ اور سینٹرل پنجاب بلوچستان اور کیپکے یہ چار صبح ایک طرف ہیں اور جنوبی پنجاب ایک طرف ہے جنوبی پنجاب کی جو قومی اسمبلی کی سیٹے ہیں وہ وہی ڈیسیجن لیتی ہے وہی فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے حکومت بنایا ہے کس پارٹی میں کممت بنایا ہے جو پارٹی جنوبی پنجاب اسی لیے جاتی ہے یا جنوبی پنجاب کے جیتنے والوں کو اپنے ساتھ بلا لیتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مرکز میں وہی حکومت بناتی ہے ماضی میں آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا ماضی میں آپ نے نولک کو بھی دیکھا اور اب آپ نے پی ٹی آئی کو بھی دیکھا تو حکومت سازی کی حوالے سے تو یہ خطہ بہت جالا اہم ہے لیکن مسائل کے ادبار سے یہ خطہ ہمیشہ پسماندارہ ہے اور نظر انداز کیا گیا ہے تو میرے سبستان کے سلائکی وصیب کو جو ہے وہ صوبے کا درجہ ملنا چاہیے کیونکہ آپ ایک چیز ہو پاکستان کی بہت زبان سلائکی ہے میں سلائکی نہیں جانتا لیکن یہ چاروں صوبوں میں بولی جاتی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کی یعنی سینٹرل پنجاب اور پاکستان صوبوں کی پوری عبادی ایک طرف ہے جنبی پنجاب کی عبادی پوری ایک طرف ہے جس ملک میں کی عبادی باعث کروڑ ہو اور اس ملک کی عبادی کا باعث کروڑ میں سے دس یا ساڑھے دس کروڑ جو ہے سلائکی ہو اور اس کا اپنا صوبہ نہ ہو تو سلائکی عوام کے ساتھ قومی شناخت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں اس کی قومی شناخت کو ان کے قومی کلچر کو تسلیم کرنا چاہیے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو زیادہ سماجی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کلچر یہ پرنائی گا کہ ایک قومی شناخت جیس راکستان کے شبہ رنی کے حوالے سے آپ کا اگبار کیا کرتا ہے دیکھیں اس پہ مقتال بھائی یہ ہے کہ ہم تو ایک سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں اس سوچ میں بہت سے مسائل ہیں سیاسی بھی ہیں سماجی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں اور یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں جیسے پانی ہیں سیوکس پرولمز جو ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن جہاں تک یہ ایک بہت بڑا قوز ہے جنوبی پنجاب اب جنوبی پنجاب کو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب ہم نے تین دریہ ہندوستان کے حوالے کی ہے تو اس کے بعد یہ زمین بنجر ہو گئی جنوبی پنجاب کو جو پانی ملنا چاہیتا وہ پانی اس کو نہیں ملا اسی طرح جنوبی پنجاب کی جو قومی شراغ کا ایشو ہے وہ نہیں ملا اب یعنی دو رائے نہیں ہیں کہ جنوبی پنجاب میں جنوبی پنجاب کا راج بود بھی اپنے آپ کو سرائکی کہتا ہے جنوبی پنجاب کا جٹ بھی اپنے آپ کو سرائکی کہتا ہے وہ جب باباد سرائکی کی آتی تو اپنے آپ کو سرائکی کہتا ہے اس کے باوجود ہم اس کو کمیں تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو ہم فکری اعتبار سے بھی اور اتحریری اعتبار سے بھی ہم احوالوں تک پہچائیں گے اور ڈیبیٹ بھی کریں گے اس پہ ہم فورم بھی کریں گے اس پہ ہم مقالمہ بھی کریں گے اور بہت سے دانشوروں کو یہاں بلا کر ہم دعوت بھی دیں گے کہ یہ ایک جو ہے جو چیز تحریق سے یا تحریر سے یا ڈائڈاک سے ہو سکتی ہے تو دہا ہے اس کا کم نموپل نہیں ہے تو ہماری کوشش تو ہوگی کہ ہم اس پہ اپنا حصہ ڈال سکیں کارزا تھینکیو بری مچ بیسٹ آف لکھ اور ہماری امیدیں کہ آپ سرائکیستان کے حوالے سے واقعیتاً آپ کے اقبار بڑا کردار آدھا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ